جو جاتی ہے یہاں پر جو یہ کہتی ہے کہ یہ جو دھارمک بھاؤناوں کی بات کرتی ہے ہندوٹو کی بات کرتی ہے اور آجم خان کو جو ہمیشہ سے کھلنایک بتاتی آئی ہے اس میں بھگوارنگداری سی ایم مسکون کو گلے لگا کر اور ان کے ساتھ چلتے ان کا ہاتھ پکڑتے ہیں تو یہ صافر کی اوپر کے اسطر پر یہ سب لوگ ملے ہوتے ہیں پارٹی کوئی ہو دل کوئی ہو جب صدر میں جاتے ہیں ویران صفحہ میں اور سنصد میں تو ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں باہر نکل کر جہر اگلتے ہیں تو سماج میں کس طرح کا میسج یہ دینا چاہتے ہیں یہ بھی سرکار کو دیکھنا اور سوچنا چاہیے ویرندر جی ایک اور بھرے منج سے جلادکاری کو یہ کہنا کہ چار سال سے زیادہ نوکری کرنی ہے تو ہمیں سلام ٹھوک نہیں ہوگی یعنی ان کے جھوٹوں پر اپنا سر رگڑ نہ ہوگا جلادکاری کو جو ان کا کہنا تھا اور ایک اور سی ایم سے یہ نزدیکیاں دیکھئے وہی میں کہہ رہا ہوں کیا اس طب کے بیچ کاریوائی نہیں ہوگی کیا ان کو جو انہوں نے اپنے اس طریقے سے کاریوائی کیے ہیں ان کے لیے سزا نہیں ملے گی کیا معافی مل جائے گی اس نزدیکی سے ان کو لکشمی دیکھئے یہی تو ہے اب کون ڈی ایم ہمت کر پائے گا اور کون ایس بی آجم خان پر کاروائی کی جو آجم خان بھی پش کے نیتا ہیں سرکار کے خلاف جہر اگل رہے ہیں اور وہ مخمنتری کا ہاتھ پکڑ کر چلتے ہیں ان سے بات کر رہے ہیں ہسی مجاک ہو رہا ہے تو کس ڈی ایم ایس بی کی جلے میں ہمت ہے ان کے خلاف کاروائی کرے گا اور وہ جلے میں جا کے ڈی ایم ایس بی کو دمکائیں گے اور وہ تو مخمنتری کو بھی چنوٹی دیتے رہے گا اگر ان میں ہمت ہے تو کاروائی کر کے دکھائیں تو کاروائی کرنے کی مجاہد ایک یہ صدن میں یوگی جو عادتنات ہندو تکے بہت بڑے پرچائک ہیں چلیے ویرندہ جی بہت بہت شکریہ آپ کا تمام باتچیت کے لیے لیکن یہ تصویریں کچھ عجب ہی بیاء کر رہی ہیں لوگوں کو تمام سوال لوگوں کے ذہن میں کھڑے کر رہی ہیں اور سیدھے لیے چلتے ہیں گجرات جہاں پر پردان منتری نرندر موڈی اپنا ووٹ ڈالنے پہنچے ہیں یہ سیدھے تصویر آپ کے سامنے بھارت سماچار پر یہ دیکھئے صبح آٹھ بج